اسلام علیکم ناظرین ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینلیل ہیزارٹی ون آج ہم آپ کو زیارت کرائیں گے سمندر کے بیچ ایک بہتی پرانے جزیرے کی جہاں پہ حضرت شمس پیر کی مزاد شریف ہے اس کی زیارت کرائیں گے تو آپ پلیز ویڈیو کو اسکیپ نہیں کرنا ویڈیو پوری دیکھنا بہتی معلومات اور زیارت پہ اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے جو آپ پہلی بار دیکھیں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کیونکہ اولیاء کرام کی زیارت کا نظر آنا سبسکرائبیں اور لائکیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں مزار کی طرف تو ابھی جو ہیں ہم اس جگہ پوچھے ہیں جہاں پہ مچھروں کے لیے کستی بنائی جاتی ہے آپ کو ہم دکھائیں گے کہ نئی نئی کستیاں کس طرح بن رہی ہیں اور بہت ہی خوصیت کستیاں بنتی ہے یہاں پہ مچھروں کے لیے اور پھر آگے جا کے ہم دیکھیں یہ کستیاں بہت ہی پیاری کستیاں ہیں جو مچھروں کے لیے بن رہی ہیں یہ کستیاں جب پوری مکمل تیار ہوگی تو پھر یہی کستیاں سمندر کا سینہ چیز کر مچھروں کے لیے روز کا تلاش کریں گی آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوصیت مناظر ہیں ابھی ہمیں حسن علی سمندر کے طرف لے کے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے یہ یونس آباد سوسائیٹی ہے یونس آباد سویل سوسائیٹی تو ناظرین یہ بہت ہی خوصیت مناظر ہے آپ یہاں پہ آئیں اپنے بچوں کے لے کے آئیں آپ کے بچوں کی تفریح بھی ہو جائے گی اور مزاج شریفی طرف بھی ہو جائے گی یہ بہت ہی قدیمی پرانا جزیرہ ہے اور یہاں کا علیہ کرام شمس پیر ان کے نام سے یہ جزیرہ ہے ان کے نام سے منصوب ہے آپ دیکھیں سامنے سمندر ہے اور یہاں پہ ہم ابھی کستی میں بیٹھے ہیں اور یہاں کے لوگ اس کستی کو رونڈا کہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کستی پہلے تو یہ ایک ہی کستی چلتی تھی مگر ابھی جو ہے تین چار کستیاں ہو گئے نہیں ناظرین ہم آپ کو جس کستی میں بیٹھے ہیں اس کا ویڈیو اس لئے نہیں دکھا سکتے تھے اس میں لیڈیز بیٹھے ہیں اور یہاں کے جو جزیرہ کے لوگ ہیں بہت ہی پرانے خیالات کے ہیں تو یہاں کے لوگوں کو حکومت جو ہے پل بھی بنا کے دے رہی ہے مگر یہاں کے لوگ پل بنانے کے اخلاف ہے ان کا خیال ہے کہ جب پل بن جائے گی تو ہمارے جزیرے پہ بہت سے لوگ آ جائیں گے اور ماحول خراب ہو جائے گا ناظرین یہ لوگ ابھی بھی کستی استعمال کرتے ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ یہ کستی جو ہے شام کو مگر کے ٹائم پہ آخری شمس پیڑ سے یونس آباد کی طرف آتی ہے اب جب بھی یہاں آئیں تقریقے لیے تو مگر سے پہلے پہلے یہاں سے آپ چلے جانا کیونکہ آخری کستی مگر کے ٹائم پہ ہوتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سمندر کے ہم جا رہے ہیں سکر کرتے ہوئے آگئے کی طرف ناظرین یہ جو شمس پیڑ کا جزیرہ ہے بہت ہی قرآنہ ہے آپ نے شمس کے علاوہ منولہ بابا پر جزیرے دیکھے ہوں گے اور یہ جزیرہ آپ نے نہ سنا ہوگا نہ کبھی دیکھا ہوگا یہ جزیرہ بہت ہی پرانا ہے پہلے یہاں کے دھر جو ہوتے تھے وہ لکڑی کے اور مچھلی کے جانوں کے بنے ہوتے تھے مگر ابھی آستہ آستہ بلاکوں کے لوگر بنا رہے ہیں وہ ترکی کر رہے ہیں اور یہاں کے لوگ بہت ہی سادہ ہیں ان کا گزر چفر صرف اور صرف مچھلی ہے یہ سمندر سے مچھلی پا کرتے ہیں اور اس کو بیچ کے اپنے بچوں کا روز کا کرتے ہیں بچوں کا پیچ پا کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں حسن علی کو بہت ہی شوکے سمندر میں نہانے کا ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سمندر میں ہاتھ اپنا راز دیں مطفی پندوز ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوش نظر آئے ہیں ناظرین یہ شمس کی موٹی جلالی ہے بہت ہی کرامات کے محالک ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکر نہیں کیا ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ابھی ہم شمس جزیرے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں شمس جزیرے کا دکھا ہے جہاں پہ ہماری کستی جا کے رکھے گی اور سارے پسی جنروں کو اتارے گی ماشاءاللہ بہت ہی خوش نظر ہے یہ کم سے کم یونس آباد سے یہ کم سے کم یونس آباد سے شمس پی تک بیس منت کا راستہ ہے آپ دیکھیں نظر آ اور واقسی بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جب ہم یہاں کی زیارت کر کے واقسی جائیں گے تو وہ بھی آپ نظرہ دیکھنا کیونکہ شام ہو جائے گی اور شام کا نظرہ سمندر کا بہت ہی زیارہ ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھنا اور انجوائی کرنا ماشاءاللہ اللہ کے ولی کہاں کہاں بسے ہوئے ہیں جہاں ہمارا خیال بھی نہیں ہوتا ہماری سوچ میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کے ولی سمندر کے بیس میں ہوں گے مگر دیکھو اللہ کے ولی اللہ کو راضی کر کے کہاں کہاں یہ اپنا بسرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ مزاروں پہ جائیں مگر جب تک بلاوار نہیں آتا ہے ہم اس مزار تک نہیں پوچھ سکتے ابھی ہماری کستی جزیرے کے پاس پوچھی ہے اور ابھی ہم آستہ آستہ کستی سے اتریں گے ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ دکا بنا ہوا ہے یہ پلاسٹیک کا بنا ہوا ہے پلاسٹیک کا دکا بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلو کلائے میں اور یہ وہ کستی ہے جس سے ہم لوگ اتریں ہیں ناظرین ابھی ہم آگے درگا کی طرف جائیں گے اور آپ کو جزیرہ کے بھی دکھائیں گے اور شمس پیر کی زیارت بھی کرائیں گے یہ چھوٹا سا پلے کراس کر کے ہم زمین پہ پہنچیں گے یہ دونوں ہمارے بچے ہیں حسین اور حنین علی ناظرین یہ پلب ہوتی کسین والا ہے یہاں آپ جبھی کلائیں گزریں یہاں سے پہنچ سبال سبال کر رکھنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حسین علی بابر پہ چل رہے ہیں تو ناظرین یہ ہے جزیرہ شمس پیر یہاں کے لوگوں کا کناہ ہے کہ کوئی مولوی صاحب یہاں پہ آئے تھے چلا کاتنے کے لیے تو جب اس زمین پہ انہوں نے پاؤں رکھا تو شمس پیر کو گصہ آ گیا جلال آ گیا اور یہاں کے پتھر انکے اس مولانا کو لگے ہیں اس مولانا پہ برسے ہیں اور وہ مولانا فوراں واقعی پلٹا ہے توبہ کر کے کیونکہ یہ بہت ہی جلالی بابا ہے اور یہ بچہ ہم کو درگا کی طرف لے کے جا رہا ہے اللہ اس بچے کو بھی خوش کریں ناظرین یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں پانی کے بعد جو ہے وہ ہاکس بے ہیں سانسپیر ہاکس بے سامنے ہٹ بنے ہوئے تفریقہ کے لیے لوگ شمس پیر پہ آتے ہیں لوگ جو ہیں ہاکس بے پہ آتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ماری پر سے آگے ہاکس بے سے پہلے یون سابات ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ماری پر سے آگے یون میں آپ کو بتا دوں کہ ماری پر سے آگے ہاکس بے سے پہلے یون سابات کا استعب آتا ہے اور وہیں سے اس جزیرے کا راستہ آتا ہے شمس پیر یہ کراچی شہر میں واقع ہے آپ نے ذرا دیکھ سکتے ہیں باستانی سے یہاں پہ آسکتے ہیں تاور سے امران کونچ یہاں تک آتی ہے آپ تاور سے امران کونچ پہ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو یونس آباد میں آگے ہوتا رہی اور وہاں سے پانچ منٹ آپ پیدل چل کے اور کسٹی میں بیٹھ کے اس جزیرے پہ آسکتے ہیں اور زیارت کر سکتے ہیں حضرت شمس پیر کی یہاں پہ جنات جادو تونا ہر چیز کا علاج ہوتا ہے یہ بہت ہی پرانے علیہ کرام اللہ کے ولی ہیں جو اس پانی کے بیچ میں اپنا بیسرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ زیارت کریں اور اپنی لئے دعا کریں ہمارے دعا کرے اللہ پاک اس علیہ کرام کے وسیلے سے ہم سب کی پریشانیاں دور کریں ہماری بیماریاں ختم کریں ہمارے قرض وغیرہ ختم کریں جن بچیوں کی رشتے نہیں ہو اللہ پاک ان بچیوں کے نیک رشتے ہتا کریں آپ دیکھ لیں شمس پیر کی قبر کو مبارک کو دیکھیں قبر مبارک کو دیکھیں زیارت کریں ماشاءاللہ اور ایک بار خیر میں آپ کو بولوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اس ویڈیو کو تاکہ اور بھی آشکان رسول آشکان اولیاء کرام کو پتا چلیں اور وہ بھی یہاں پہ آکے زیارت کریں اولیاء کرام کی اور وہ بھی سکون حاصل کریں اور اللہ پاک ہم سب کی پریشانیاں دور کریں ماشاءاللہ بہت ہی پرسکون جگہ ہے سمندر کے بیچ میں اللہ کے ولی اللہ کے پیارے حضرت سیر شمس پیر ماشاءاللہ آپ نے اللہ کو راضی کیا اور آپ نے یہی بصیرہ ڈالا بہت ہی خوصر جگہ ہے آپ کی تفریح بھی ہوگی اور آپ کی زیارت بھی ہوگی یہاں پہ ایک بار لازمی آئیں اپنی بچوں کو لکھیں مہاری پور سے آگئی یونس آباد کا اشتاہ پہ اور وہی سے آپ کو قصدی ملے گی جو آپ کو جزیرہ شمس پہ لے کے آئے گی آپ کے بچے بھی خوش ہوں گے اور آپ بھی خوش ہوں گے بہت ہی پرسکون جگہ ہے تفریح کا مقام ہے بہتری جگہ ہے منورہ سے زیادہ کو یہاں پہ مزائے گا لطفائے گا کیونکہ یہ اورجینل ایک جزیرہ ہے بلکل اورجینل کوئی شوش شرابہ یہاں پہ نہیں ہے کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے بلکل سادہ لوگ ہیں سادہ کی پسند ہے تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھوٹی پسند آئی ہوگی درگاہ شمس پیر اللہ کا ولی اللہ کا محبوب اللہ کا پیارہ تو ناظرین آپ میں دیکھا حضرت سید شمس پیر کی درگاہ اور جزیرہ بھومیں اور ابھی ہم واپسی جا رہے ہیں اپنی گھر کی طرف ابھی ہم یونس آباد میں اتریں گے اور وہاں سے اپنی گھر کی طرف جائیں گے اور بہت ہی ہمیں مزایا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی بہت مزایا ہوگا دیکھ سکتے ہیں یہ کسٹی تو اگلی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور مزارہ پہ آپ سے گفتگو کریں گے آپ کو دیدار کرائیں گے تب تک اپنا آخشال رکھئے گا اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اور ہمارے چینل کو سکتر کرئے تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ